عوض باللہ حمد الشیطان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا عنوانِ گفتگو عنوانِ کلام تقلیب روایات کی نظر میں ہیں جس میں ہم آپ کے سامنے وہ روایات پیش کریں گے جو تقلیب کی اس بات کے لیے آئمہ معصومین سے وارد ہوئے ہیں اور بالخصوص ہم ان لوگوں کے لیے یہ روایات پیش کر رہے ہیں جو تقلیب کے قائل نہیں ہیں یہاں تقلیب کو ماذا اللہ سمع ماذا اللہ ایک بدت سمجھتے ہیں وہ ایک بناوٹی چیز سمجھتے ہیں ان کے لیے آج روایات پیش کر رہے ہیں سب سے پہلی جو روایت ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں روایت ہے عبدالعزید ابن محتدی جو نقل کرتے ہیں حسن ابن علی فضال سے اور حسن ابن علی نقل کرتے ہیں ابن یقتین سے ابن یقتین امام رضا علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں سوال کیا ہے یعنی امام رضا علیہ السلام کا یہ عظیم فرمان جو سائل جس کا نام عبدالعزید ابن محتدی کی روایت سے یہ نام سے یہ روایت منصوب ہے یہ پہلی روایت ہے سوال کر رہے ہیں کہ مولا ہم آپ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں آپ تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں یا آپ تک ہمارا پہنچنا ممکن نہیں مشکل ہے مثال دو آپ مدینے میں رہتے ہیں ہم کسی اور سہر میں رہتے ہیں اب تک آنے آنے اور جانے کا ہمیں زیادہ طویل سفر لگ جاتا ہے اس دور میں واقعا ہوتا بھی اس طرح آنے کے تین ماہ جانے کے تین ماہ یعنی چھے ماہ تو یہاں سے سوال کر رہے ہیں مولا کیا اس صورت میں ہم یونس ابن عبدالرحمن سے وہی فقہی مسائل معالم دینی حاصل کر سکتے ہیں تو امام رضا نے فرمایا نعم کوئی بات نہیں آپ ان سے مسائل سیکھ سکتے ہیں یہ پہلی روایت وسائل شیعہ جلد نمبر ستائیس پیڑ نمبر اکسو سنتالیس قبع آلو بیت دوسری روایت بھی عبدالعزید ابن محتدی سے ہے قلتو لرزا ان شکتی بعیدتن فلستو اشیل علیکہ فی کل وقت فأخذو معالم دینی عنی یونس مولا العالی یقطید پالن وہی سوال دورا رہے ہیں لیکن اس کی توڑی متن چینج ہے عربی عبارت میں تھوڑی چینجنگ ہے یہ بھی وسائل شیعہ جلد نمبر ستائیس پیڑ نمبر اکسو سنتالیس اور طبع آلِ آلو بیت سے مطبو ہے یہاں بھی یہی سوال کیا گیا ہے کہ مولا ہم اب تک ہمارا پہنچنے ہم بہت مشکل ہوتا ہے تو کیا ہم یونس بن عبدالرحمن سے اپنے شریع مسائل شریع قام حاصل کر سکتے ہیں امام فرماتے ہیں کوئی اشکال نہیں اب جو لوگ عائمہ معاشرمین کہ ہی صرف قائل ہیں اب ان سے میرا یہی سوال ہے یا امام رضا علیہ السلام کہ ان اقوال کو آپ رد کر دیں یا امام رضا علیہ السلام یعنی امام آل شمین کو رد کرنا ہے کوئی خدا کو رد کرنا ہے اچھا تیسری روایت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَا مِنَ الْفُقْهَاءِ شَائِنَا لِلْنَفْسِهِ حَافِذًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَائِهِ مُتِيَنْ لِعَمْرِ مَوْلَانَ فَلِلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُوْهُ اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام واضح لفظ تقلید استعمال کر رہے ہیں شاید اوپر اوپر والی روایات میں لفظ تقلید نہ بھی ہو لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس روایت میں واضح لفظ تقلید موجود ہے جس میں امام فرمارا فَأَمَّا مَنْ كَانَمْ مِنَ الْفُقْحَاءِ سَائِنًا لِلْنَفْسِهِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِذًا لِدِينِهِ دین اور دنیا کا محافظ بھی ہو اور اپنے نفس کا مُتین ہو مُتی ہو اپنے مولا کا مُخَالِفًا لِهَوَائِ اپنے نفسانی خواہشات کا مخالف ہو مُتین لِعَمْرِ مَوْلَا ہو اپنے مولا کے عمر کا مُتی ہو فَأَلِلْ عَوَامِ ابھی یہاں امام فرمائے فَأَلِلْ عَوَامِ تو پھر عوام پر کیا ہے واجب ہے انیوکلی بلو اس کی تقلیج کریں تفسیر امام حسن اسکری جلد نمبر ایک پیج نمبر تین سو چوتھی روایت علی ابن مسیب حمدانی سے ہے علی ابن مسیب حمدانی سے جو آپ کے سامنے ہم روایت نقل کرنے جا رہے ہیں وہی کہہ کلتو لِعِدَا شُقَّتِ بَعِدَتُمْ وَلَسْتُ أَسْلُّ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَمِنْ مَنْ اَخْذُ مَعَالِمُ دِينِ قَالَ مِنْ دَكْرِيَا اِبْنِ عَادَمِ الْقُمِّ اَمْ مَأْمُونُ عَلَى الْدِينِ وَالْدُنِيَا یہاں علی ابن مسیب حمدانی سوال کریں مولا آپ تک ہماری رسائی بہت مشکل ہے آپ مدینے میں رہتے ہیں مثال دور ہم حمدان میں رہتے ہیں اب آپ تک ہماری رسائی آپ تک ہماری پونس یہ ہمارے لئے بہت مشکل ہے تو سوال کریں کیا ہم ہر وقت جو ہمیں مسائل دینی پیش آتے ہیں وہ ہم کن سے حاصل کریں کس سے لے اپنے معالم دینی کن سے لے تو امام فرماتے ہیں زکریہ بن عادمِ قُمِّ جو لوگ ایران زیارات پر گئے ہیں بالخصوص قم زیارات پر گئے ہیں حضرت فاطمہ معصومہ کہ حرم کی یعنی گزر خان کی جانب سے ایک مشہور معروف قبرستان ہے میرے خیال میں شیخ خان کے نام سے ایک قبرستان ہے وہاں زکریہ بن عادم کی قبر ہے وہاں زکریہ بن عادم کی قبر ہے امام فرمانے المعمولن علی الدین و الدنیا دین اور دنیا کے حوالے سے ہم اس بندے کی تائید کر رہے ہیں یہ ہمارا قابل ہے اعتماد شخص ہے جائے دنیا بھی مسائل ہو یا دینی مسائل ہو جائیے ان سے سیکھئے یہ ہمارا قابل اعتماد شخص ہے وسائل شیعہ جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو ایک سو چھالیس باب گیانہ حدیث ستائیس طبعہ آل البیت اور روایت ہے سہیہ شحیب شعیب اقر قوفی قلتو لے عبی عبداللہ ربما ربما اجتحنا ربما محتجنا ان نسعل ان شئین فمن نسعل قال علیکہ بالعسدی امام جا فرسادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کس نے سوال کیا شعیب نے مولا جب بھی ہمیں کسی مسائل کی ضرورت تو ہم تو کس سکن سے پوچھیں تو امام فرماتے ہیں علیکہ بالعسد آپ عسدی کی طرف رجوع کریں یعنی عبا بصیر کی طرف رجوع کریں امام بھی حکم دے رہے ہیں کہ آپ جائیں عبا بصیر سے یعنی عسدی عبا بصیر سے شعیب مسائل دریافت کریں اور ان کی تغلید کریں بہار جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو انچاس صحیح ابن عبی عفور یہ بھی محمد عفر صلی اللہ علیہ السلام سے روایت ہے قلتو لے عبی عبداللہ انہو لئیسے کل سعاتا القاق ولا یمکن حدوم ویجی رجل من اصحابنا فيسعلنی وعندی وعندی ولیسے اندی کل ما یسعنی انہو قال فما منعك من محمد بن مسلم السقفی فانو قسمع من عبی وکانا اندہو ودیہن ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے محضر مبارک میں ارز کر دیں گے مولا ہر وقت تو ممکن نہیں آپ کی زیارت ہو سکے اور ممکن بھی نہیں کہ اتنا لمبے سفر کر کے ہم آپ تک پہنچ سکیں اور بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ہم سے سوال کرتے ہیں مسائل کے بارے میں تو ہم ان لوگوں کو کس کے طرف رجوع کروائے تو امام فرما رہے ہیں کس نے تمہیں روکا ہے محمد بن مسلم سقفی کے پاس جانے کے لئے یعنی امام فرما رہے ہیں جاؤ محمد بن مسلم سقفی کے پاس ان سے اپنے شریع مسائل دریافت کرو ان کی تقلید کرو اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ میرے والد صاحب سے بھی حاصل کیا اور مجھ سے بھی حاصل کیا یعنی امام محمد باقر اور اور امام جعفر السادق علیہ سلام سے حاصل کیا کس نے محمد بن مسلم شکفی اچھا یونش بن یعقوب سے روایت ہے امام یا اس روایت میں عمر فرما رہے ہیں کہ سائل یونش بن یعقوب سوال کہ ہمیں امام جعفر سادق علیہ السلام کی بارگام تھے بارگام میں موجود تھے امام کی کچھری میں موجود تھے تو وہاں امام علیہ السلام ہمیں حکم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ شریح مسئلہ حکم پریشانی شریح مسائل میں آپ در پیش آئے تو حارس بن مغیر نشری کے پاس جاؤ یعنی امام حکم کر رہے ہیں کس کے باجن ہے حارس بن مغیر نشری کے پاس وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ مزید روایت ہم دوسری ریکارنگ میں پیش کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے بحب محمد وعال محمد آمین سلم